وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام سالک اور مجذوب کی تعریف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جو آپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں اور جسے خود خدا دے وے وہ مجذوب ہوتا ہے اور جو سویا رہے تو اسے کوئی کیا کرے ان اللہ لا یغیرو ما بے قومن حتی یغیرو ما بے انفوسہم بات سن کر صرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل کو خبر نہ ہو انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی پھر حضور علیہ السلام اطاعت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اطاعت ایک بہت بڑا مشکل عمر ہے صحابہ کرام کی اطاعت اطاعت تھی کہ جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مال کا نصف لے آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا مال و مطا فروخت کر کے جس قدر رقم ہو سکی وہ لے آئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑائے انہوں نے جواب دیا کہ نصف پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے اسی قدر تمہارے آمال میں فرق ہے کیا اطاعت ایک سہل عمر ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا ہے حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں جس طرح بہشت کے کئی دروازہ ہیں کہ کوئی کسی دروازہ سے داخل ہوتا ہے کوئی کسی سے اسی طرح دوزخ کے کئی دروازہ ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو ہمارے لیے تو دوہرہ وقت ہے گورمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے کیونکہ اگر گورمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا تو وہ ہم سے کہتی کہ دعا کرو ادھر اخباروں نے شور مچایا ہے کہ ہم گورمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں خوب یاد رکھو کہ جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے جیسے کہ تربت اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آ جاویں جیسے کہ تربت اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آویں گے اور اگر مسلمان کھائے تو اسے بھی دست آویں گے اسی طرح آفتاب مہتاب کی روشنی سے ہر ایک قوم مشتر کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک خاص قانون ہے جو کہ مومنین کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے وہ بہت لذیذ اور شیری ہیں اور بہت سے پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور ان پھلوں کے اندر شیرہ بھرا ہوا ہے نہ کہ نشتر خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور راستبازوں کے لئے رکھا ہوا ہے وہ ایسا ٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو تو وہ خدا کے سایہ میں آ جاتا ہے تم اسے اختیار کرو تا تم زائے نہ ہو ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھاوے اور حاضر غائب کو پہنچاوے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھاوے یاد رکھو یاد رکھو کہ محض اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے آپس میں محبت کرو اطلاف حقوق نہ کرو اور خدا کی رحمہ دیوانہ کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے اس سے کچھ باہر باہر نہیں ہر ایک کو واجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کو سمجھاوے اور گھر میں عورتوں کو سمجھاوے حاضر غائب کو بتلا دے دے دھوکہ کھانے والے بہت ہوں گے کیونکہ ابتدائی حالت سے اسم نویسی کروا کر یہ کوئی خیال نہ کرے کہ صرف اتنے ہی فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید